موسیقی السلام علیکم ناظرین پاکستان کے ٹیک ٹی وی سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز عالمی برادریوں بالخصوص اقوام متحدہ اغوانستان کی مدد کا پروگرام شروع کرے وزیر اعظم نے اغوانستان کے سیلاف سے متاثرہ عوام کو امداد کی فرہمی کا حکم دے دیا حکومت کو ہر ماہ پیٹرول کی مدد میں ایک سو دو ارب کا نقصان ہو رہا ہے وزیر خزانہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں جتنا ہو سکے سفسیڈی دیں گے عمران خان کے خلاف کرپشن تحقیقات کے لیے فرہ خان کو دوبائی سے واپس لانے کا فیصلہ عمران خان کی فورن فنڈنگ کے دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس کے نو سال کا ریکارڈ بھی منگوا لیا گیا عمران خان کا پھیل آیا ہوا گن اور غلازت صاف کر رہے ہیں وزیر اطلاق کہتی ہیں عوام کو چار سال بعد سستہ آٹا چینی اور گھی مل رہا ہے آج کارٹلز اور مافیا مسلط نہیں ہے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے نتائج الٹے پڑ سکتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ خوفناک تشویشناک اور گھن بھی ہو سکتا ہے حالات خراف ہو گئے تو عمران خان کے بس میں نہیں رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی جسی ای چینی پلاسٹک فری بیو دیگریڈابل پاکیجنگ اورگانک پیرابین فاسپیٹ دیاکسین اور کرولٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca اور ات ایمازان اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال دیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں Allstate کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچر اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 You are in good hands with Allstate کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج انڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور اف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے اغوان عبوری حکومت اور عوام کے ساتھ یک جہتی کا عادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اغوان عوام کے ساتھ ہیں اور ہر ممکن امداد کریں گے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اغوانستان میں سیلاف کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اغوان عوام کی ہنگامی امداد کے لیے آگے آئے اغوانستان کے دس صوبوں میں سیلاف قیمتی جانوں اور مالی نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاف کے نتیجے میں اغوانستان میں پہلے سے جاری انسانی بہران میں مزید شدت پیدا ہونے کا خطہ ہے بروقت اقدامات نہ ہوئے تو جانی نقصانات بڑھنے کا خطرہ ہے ہنگامی اقدامات درکار ہیں وزیراعظم نے اغوان عبوری حکومت اور عوام کے ساتھ یک جہتی کا آدھا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں اغوان عوام کے ساتھ ہیں ہر ممکن امداد کریں گے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اغوانستان میں سیلاف کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اغوان عوام کی ہنگامی امداد کے لیے آگے آئے جبکہ او آئی سی سے بھی درخواست ہے کہ وہ اغوان ہیومنٹیرین ٹرسٹ کے فورم سے متاثرہ اغوان عوام کی مدد کی کوششوں کو تیس کرے شہباز شریف نے اغوانستان میں جابہ حق ہونے والوں کے خاندانوں اور دیگر متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ اغوانستان میں خوراک، طبعی امداد، بے گھر افراد کو پناہ گاؤں کی فرہمی کے لیے عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ اغوانستان کی مدد کا پروگرام شروع کریں وزیر آزم نے اغوانستان کے سیلاف سے متاثرہ عوام کو امداد کی فرہمی کا حکم دیا ہے متاثرین کے لیے ہنگام امداد پھجھوا رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان کے قول و فیل میں فرق ہے سابق حکومت نے عوام کے لیے موشی گڑھے کھو دے اور سارا بوجھ ہم پر نہیں براہ راست عوام پر ڈالا ہے پیٹرول کی مد میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی مد میں ہر ماہ حکومت کو ایک سو دو ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے عمران خان کے آئیم ایف مہایدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت دو سو پینتالیس روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ عمران خان کے قول و فیل میں فرق ہے سابق حکومت نے عوام کے لیے موشی گڑھے کھو دے اور سارا بوجھ ہم پر نہیں براہ راست عوام پر ڈالا ہے پیٹرول کی مد میں ہر ماہ حکومت کو ایک سو دو ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے عمران خان کے آئیم ایف مہایدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت دو سو پینتالیس روپے پی لیٹر ہونی چاہیے تھی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں اور پیٹرول کی قیمت میں جتنا ہو سکے سبسیڈی دیں گے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اس ماہ میں نقصان کا حجم ایک سو دو ارب روپے ہے صرف ڈیزل پر پاکستان کو ستر ارب روپے نقصان ہو رہا ہے وزارت خزانہ کے پاس مخصوص رقم ہوتی ہے پوری حکومت کا مہانہ خرچہ پینتالیس ارب روپے ہے حکومت کو مارکٹ سے قرض دینا پڑتا ہے اگر ہم بینکوں سے قرض دیتے ہیں تو وہاں شرح سود بڑھ جاتی ہے حکومت نے سابق خاتون اول بشا بی بی کے قریبی دوست فرح شہزادی اور فرح گوگی کو دوبائی سے پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید آوال اس رپورٹ میں حکومت نے سابق خاتون اول بشا بی بی کی قریبی دوست اور کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والی فرح شہزادی اور فرح گوگی کو دوبائی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے فرح گوگی پر الزام ہے کہ انہوں نے عمران نیازی کی فرنٹ مین کا کردار ادا کیا اور اس حوالے سے ان سے حقائق معلوم کرنے ہیں فرح گوگی پر جو الزامات سامنے آئے ہیں ان کی تفتیش کے لیے ان کی موجود کی ضروری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ فرح گوگی کو دوبائی سے واپس لانے کی قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے تحریک انصاف سینٹرل سیکریٹیریٹ کے چار ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے کا بھی فیستہ کیا گیا ہے ان ملازمین میں تاہر اقبال محمد نومان افزل محمد ارشد اور محمد رفیق شامل ہیں ان ملازمین کے نیجی اکاؤنٹس میں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بائس تک جتنی رقوم آئی ہیں ان کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے اور ان کے نیجی اکاؤنٹس میں آنے والی بھاری رقوم کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک سے ممگوایا جا رہا ہے جبکہ شواہد کی روشنی میں گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی کے گوشواروں اور آمدن کی جانچ پرتال کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے گوشواروں اور سامنے آنے والے ریکارڈ کا تقابلی جائزہ لے کر قانونی کاروائی کی جائے گی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ چار سال ملک کو لوٹا اور عوام کے چور ٹولے نے خلاف سازش کی چار سال خزانہ اور توشہ خانہ لوٹا اب گوگی بچاو تحریک کا عنوان بیرونی سازش ہے مزید حوال اس رپورٹ میں سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما فعوات چودی کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ بیرون ملک سازش کا رونا نہیں یہ گوگی بچاو کا ماتم ہے موشی دہشتگرد اور موشی بارودی سرنگیں بجھانے والے آج اپنی نالائقی نا اہلی اور لوٹ مار کام ماتم کر رہے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونی کی وجہ عمران خان کی نالائقی نا اہلی اور لوٹ مار ہے تباہ معیشت بیروزگاری اور بدترین مہنگائی کی وجہ عمران خان کی کرپشن اور لوٹ مار ہے کشکول لے کر دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہے اور ان کے دور میں آٹا چینی گھی دوائی کھات کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر رہی آج اندھن کی قیمتوں کے بوجھ کی وجہ عمران خان ہے ہم ان کا پھیلائیہ گن اور غلازت ساف کر رہے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے چار سال سے ستائی عوام کو دو ہفتے میں مہنگائی سے ریلیف دیا آج الحمدللہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر رمضان میں ایک کلو چینی کے لیے ماں بہنوں اور بیٹیوں کی قطار نہیں لگی عوام کو چار سال کے بعد صرف دو ہفتوں میں سستہ آٹھا چینی اور گھی مل رہا ہے کیونکہ آج کارٹلز اور مافیا مسلط نہیں ہے وزیر آزم شہباز شریف عمران خان کی نالائکی اور لوٹ مار کے بوجھ سے ہر ممکنہ حد تک عوام کو بچا رہے ہیں آج بردار ممالک سعودی عرب اور یو اے ای ملکی ترقی کے لیے کاروباری شراکت داریاں ہو رہی ہیں اور جو موجودہ حکومت دھائی ہفتے سے صرف اس کوشش میں لگی ہے کہ جو معاشی تباہی معاشی دہشت گردی اور معاشی بارودی سرنگیں عمران خان صاحب بچا کر گئے ہیں اس کا بوجھ پاکستان کی عوام پر نہ پہنچے اور وہ تمام پولیسیز کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جس طرح کا چار سال میں جو نالائکی نا اہلی اور لوٹ مار کا بزار گرم تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے ہر روز صبح دوپیر شام وزیر آزم شباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کو اس بوجھ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں خون ریزی کا خدشہ ظاہر کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایک انٹرویو میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ لانگ مارچ خوفناک تشویشناک اور گھنبیر ہو سکتا ہے اس کے نتائج الٹے پڑ سکتے ہیں حالات خراب ہو گئے تو عمران خان کی بس کی بات نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ حکومت پھنس گئی ہے دو ووٹ کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت گولایا گیا کوئی بھی جماعت ایم کیو ایم باب جی ڈی اے سالک چیما گروپ میں سے کوئی بھی الہدہ ہو جائے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ غلام حکومت ہے جو لیٹی ہوئی ہے جیسے کہا جائے گا ویسے کرے گی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جس بہودہ طریقے سے عمران خان کو ہٹانے کا سامراجی منصوبہ بنایا گیا اس سے عمران خان کو زندہ کر دیا گیا اور اس کی سیاسی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی لوگوں نے اسے غیرت اور ملکی خودداری کا معاملہ بنا دیا اور عمران خان کو غیرت من رحمہ قرار دے دیا شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر چودہ مرتبہ گالیاں دی ہیں شہباز شریف نے چودہ مرتبہ بوٹ چاٹے اور سمانت دی بوٹ پالیشیے کی کوئی حیثیت نہیں کام الیکشن کی تیاری کرے اس کے سوا کوئی حل نہیں انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کچھ بھی نہیں صرف ٹھینگا ملا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹیکほہ ٹی وی